اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں ہم کاس کوئن کا انیلائیسز اس کے اپ ڈیٹیل کے اندر کور کریں گے مزید ہم بات کریں گے کہ 48 گھنٹے پہلے جو ہے اس نے شارٹرم کے اندر اپنا نیو ہائی جو ہے وہ 0.530 سینڈ لگایا تھا اور اس کے بعد ریگولرلی اس کی پرائز جو ہے پچھلے 48 گھنٹوں سے ڈروپ کر رہی ہے اور 40% تک جو ہے اس کی پرائز جو ہے وہ ڈروپ کر چکی ہے اگر آپ اس کے ویکلی ٹائم فریم چارٹ پر چلے جائیں تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ ویکلی ٹائم فریم چارٹ کے اوپر جو ہے نا ہمارے پاس کاس کوئن نے جو ہے اپنی ویکلی سٹرونگ سپورٹ ایریا ٹھیک ہے اگر ویکلی ٹائم فریم چارٹ پر آپ چلے جائیں گے تو وہاں پر جو ہے آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ کاس کوئن کا جو ہمارے پاس ویکلی سٹرونگ سپورٹ ایریا تھا جس کو اسٹری کے اندر جتنی بار بھی اس نے بریک آؤٹ دیا اس کے بعد اگر آپ نوٹس کریں تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ کاس کوئن کی پرائس کے اندر ہمیں دو سو پرسینٹ تین سو پرسینٹ تک کا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کاس کوئن کی پرائس کے اندر دو سو پرسینٹ ٹھیک ہے اور اسی طرح تین سو پرسینٹ چار چار سو پرسینٹ تک کا بھی جو ہے وہ اضافہ دیکھنے کو ملا ہے تو اب جو ہے دوبارہ سے ویکلی ریزسٹنس ایریا سپورٹ ایریا جو ہے اس کا ریزسٹنس ایریا بریک آؤٹ ہو چکا ہے اور اگر اس کو یہ سکسیسفل یہاں پر ہولڈ کر جاتا ہے تو کیا آپ اس کی پرائس جو ہے دوبارہ سے اپفرڈ کو اسی طرح دو تین سو پرسینٹ تک پرمپ کر سکتی ہے یہ نہیں جن لوگوں نے انویسمنٹ کی ہوئی ہے اور ابھی تک ہولڈ کیا ہوا ہے اگر آپ نے بوٹم کے اندر اس کو بائی کیا تھا یا پھر کچھ عرصہ پہلے ایک دو ہفتے پہلے اس کو بائی کیا تھا تو ابھی بھی آلموس جو ہے آپ اگر نوٹس کریں گے تو آلموس جو ہے وہ ایک سو دس پرسینٹ کے قریب جو ہے پروفٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو پروفٹ بک کر لینے چاہیے یا مزید پمپ کا انتظار کرنا چاہیے اور اگر آپ شارٹرم کے اندر ابھی جو ہے اس کی پرائس کے اندر جو ہے یہ ڈمپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے فور ور ٹائم فریم چارٹ کے اوپر جو ہے آپ کو اس کی پرائس کے اندر جو ہے ایک بڑا ڈمپ دیکھنے کو مل رہا ہے ٹھیک ہے جس طرح اس نے پہلے اسی سپورٹ ایریے کو ہولڈ کر کے جو ہے یہاں سے باؤنس بیک کیا اچھا خاصہ اس کی پرائس کے اندر جو ہے ہمیں آلموس اگر نوٹس کریں تو ہمیں 100% تک کا اضافہ دیکھنے کو ملا تو کیا اس کی پرائس جو ہے دوبارہ اسی سپورٹ ایریے کو ٹھیک ہے ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور فری سگنلز اور اپ ڈیٹ کے لیے جو ہے آپ کو ہمارے ٹیلیگرام چینل اور وارٹس ایپ گروپ دونوں کا لنک جو ہے ویڈیو کی ڈسکرپشن اور کمنٹ سیکشن میں مل جائے گا جہاں پر آپ کو فری سگنل فری گروپ کو اپ ڈیٹس اور فری انیلائیس شیئر کیا جاتے ہیں میک شور کریں کہ آپ نے اسے لازمی سے جوائن کر لینا ہے دوستو کاس کوئن کے اوورویو کی بات کروں تو یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ ہمارے پاس جو ہے پچھلے ایک دن کے اندر اس ٹوکن کی پرائس کے اندر جو دمپ دیکھنے کو ملا ہے وہ آراؤنڈ جو ہے تھرٹی پرسنٹ تک ہے کرنٹ مارکیٹ کیپ جو ہے اس کا ایک سو دو ملین ڈالر ہے پڑا اور اگر آپ اس کے والیوم کے بات کریں تو 163 ملین ڈالر جو کہ اس کے اوورال مارکیٹ کیپ سے کافی زیادہ ہے بڑا اوفیشل ٹویٹر حینل پر چلے جائیں تو آپ کو ان کے ٹیم تو ایکٹیو نظر آئے گی لیکن لیٹس نیوز یا کوئی آپ ڈیٹ وغیرہ دیکھنے کو نہیں ملتی اور بائنانس کے اوپر بھی یہ جو ہے سیر فور سیٹ سپورٹ ٹریڈنگ پیئر کے اندر آویلیبل ہے اور فنڈامینٹلز کے اگر میں بات کروں تو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دی سینٹرالائز جو ہے کونٹینٹ کو مونیٹائز کرتے ہیں اس کے علاوہ مجھے کوئی خاص یوز اس کا دیکھنے کو نہیں ملا اس لئے میں کہوں گا کہ فنڈامینٹلی بھی یہ ویک ہے تو زیادہ انویسمنٹ اس کے اندر نہیں کرنی یعنی کہ اگر آپ کے پاس ٹوٹل تھاؤزن ڈالر ہیں تو پچاس ڈالر یا تیس ڈالر اس سے زیادہ کی انویسمنٹ اس کے اندر بلکل بھی آپ نے جو ہے وہ نہیں کرنی اب شارٹرم کے ٹریٹ سیٹپ کی یہاں پر میں بات کروں یہاں پر اگر آپ انڈیکیٹرز وغیرہ اپلائی کرتے ہیں ایم ای سی ڈی اور آر ای س آئی تو شارٹرم کے اندر جو ہے آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گا کہ ہمارے پاس ایم ای سی ڈی بھی بیریش ہے اور آر ای س آئی بھی بیریش ہے لیکن اگر ٹو ہوپر وان ہوپر چارٹ کے اوپر آپ چلے رہیں گے تو آپ کو جو ایم ای سی ڈی اور آر ای سی بولیش ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے اور اس کے ساتھ جو ہے اس کی پرائس ایکشن کے مطابق بھی یہ بولیش ہوتا دکھائی دے گا تو کیونکہ یہ ہمارے پاس یہاں پر اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ ویکلی یہ بہت سٹرونگ سپورٹ ایریا ہے ٹھیک ہے یہ والا ایریا جو ہے نا ہمارے پاس ویکلی کاؤس کوئن کا بہت زیادہ سٹرونگ سپورٹ ایریا ہے اور اس کو اگر یہ مینج کر جاتا ہے ہولڈ کر جاتا ہے اور آنے والے ایک دو دن جو ہے اس کی پرائس سائیڈ ویز کے اندر کنسولیڈیٹ کرتی ہے ٹھیک ہے یہ والے ایریا کے اوپر اگر پرائس آنے والے ایک دو دنوں کے اندر سائیڈ ویز کے اندر کنسولیڈیٹشن کرتی ہے ٹھیک ہے اس طرح میں آپ کو سنیریو کا آئیڈیا دے دوں اگر اس کی پرائس یہاں سے ایسا ایسا ڈروپ کرتی ہوئی سائیڈ ویس کے اندر کنسولیڈیٹ کرتی ہے اور تھوڑا سا سٹے کرتی ہے اور اوبرال مارکیٹ بولیش نظر آتی ہے تو آپ اس کے اندر جو ہے اپنی لونگ کی پوزیشن بیلڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ سپورٹ کے اندر آپ اپنی بائنگ وغیرہ جو ہے وہ ٹریڈ سیٹپ بیلڈ کر سکتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھی گا کہ بینہ سٹوپ لوس کے آپ نے اس کے اندر ٹریڈ بلکل بھی نہیں لینی آپ جو بھی ٹریڈ لیں اس کے اندر سٹوپ لوس لازمی لگائے گا اور اپنے پورٹفولیو کا صرف پانچ پرسنٹ ٹھیک ہے فیوچر کے اندر یہ ویسے آویلیبل نہیں ہے پانچ پرسنٹ یا دس پرسنٹ سے فنڈ زیادہ نہیں لگانا اور پانچ پرسنٹ فنڈ کے ساتھ جو ہے آپ اس طرح اپنی لونگ کی پوزیشن جو ہے وہ بیلڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کو جو ہے شارٹرم کے اندر ایک اچھا پروفٹ دے سکتی ہے اور ایک بات یاد پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ فنڈیمنٹلی ویک ہے اگر آپ رسک نہیں لے سکتے تو آپ اس کے اندر انٹر ہی نہ ہوئے گا اس بات کو بھی ذہن میں رکھی گا اس کے علاوہ اگر پرسنل ہی میں اس کے اوپر کوئی ٹریڈ وغیرہ لینے والا ہوں تو وہ میں اپنے ٹیلیگرام چینل اور وارس ایپ گروپ دونوں کے اندر آپ ڈیٹ کر دوں گا دونوں کے لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائیں گے اسے لازمی سے جوائن کر لیں اس کے علاوہ اگر آپ ہمارا وی آئی پی گروپ جوائن کرنا چاہیں تو اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کو ہمارے ٹیلیگرام چینل پر مل جائیں گی وارس ایپ کا نمبر دیا ہوگا ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس پر عابدہ کر کے بھی آپ وی آئی پی گروپ جوائن کر سکتے ہیں ملتے ہیں ایکس ویڈیو میں تب تک خدا حافظ